اگلہ سوال ہے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جانور کو زبا کرتے وقت کہنے ضروری ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے دو چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھوری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرہ آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم مہاتہم تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیش میں ذکر کیا تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھوڑی پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کا نام لینا ہے جو قرآن حکیم میں چار دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے زبا کے وقت اللہ کا نام نہ لیجائے یہ لفظ ہے زبا ایسے ہم اردو میں زبا بولتے ہیں یہ زبا نہیں ہے زبا ہے زبر کے ساتھ زبا کے وقت پھر مسلم شیح میں یہ بھی عدیث ہے کہ چھوڑی کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی ہلدی اور اس کو جب آپ زبا کریں گے تو زبا کرتے ہوئے گردنی پوری الگ نہیں کر دینی بلکہ آپ نے سپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے یعنی شارق آپ نے کاٹنی ہے وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے پھر وہ صاف ہو جاتا ہے اس لیے ہم جھٹکے گے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے زبا والے گوشت کو زبیہ کو بہتر سمجھتے ٹھیک ہوگے